بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لئے وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر سکس اور آج ہم اس کی جو ریلونٹ سیکشنز ہیں وہ 54 سے لے کر 55 تک ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے چپٹر کا یہ پورشن جو ڈیل کرتا ہے یہ سپلیمنٹل پروفینس کو ڈیل کرتا ہے اور ٹاپک کو آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کائنڈے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نے ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلی جو سیکشن ہے یہ لینڈ ریونی ایکٹ کی جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکشن فیفٹی فور اب یہ سپلیمنٹل پروفینس کے اندر سپلیمنٹل پروفینس کے اندر جو پہلی سیکشن ہے وہ فیفٹی فور ہے اور یہ ڈیل کرتی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بورڈ آف ریونیو ہیں اس کے پاس اختیار ہے کہ جب اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آئے کہ کسی علاقے کے اندر کسی زمین کا وہ ریکارڈ آف رائٹ بنانا ہے اور وہ زمین جو ہے وہ قریب قریب ایک ہی نویتی ہے اور اس میں اس کی جو نیچر ہے اس کی وی اف ایریگیشن ہے اس کا جو وی اف لینڈ ریونیو ہے اس کے اوپر جو جتنا بھی وہ وہ تقریباً ترکیباً آل موسٹ انہیں بیس کے فرق کے ساتھ ایک جیسی ہیں تو پھر بورڈ آف ریونیو جو ہے اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر جہاں ایک ہی نویت کی ایک جیسی سٹیٹ یا زمینیں جو قریب قریب ایک ہی نویت کی ہوں ان کا ایک ہی مشترکہ وہ ریکارڈ آف رائٹ بنایا جائے یا اس زمینوں کا جو گروپ ہے اس کو یا ان کی جو کلاس ہے وہ ایک ہی اس کے اندر ریکارڈ آف رائٹ کے اندر ان کو منشن کر دیا جائے بجائے کہ ان کو الگ الگ بنایا جانے سے بہتر ہی ہے کہ اس ساری زمین کے اندر وہ جتنے بھی اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سب کو ایک ہی اس کھاتے کے اندر آپ ڈال کے اس کو الگ سی اس کا ریکارڈ آف رائٹ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں اور 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 ریکارڈ آف رائٹ اور جمعبندی جب ان کا بنایا جانا مقصود ہوگا تو اس میں صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کیا ان کے اوپر ایک جیسی یعنی کہ ریکارڈ آف رائٹ اور جمعبندی کی ایک جیسی ان کے اوپر وہ شرائط لاغو ہوتی ہیں ایک جیسی ان کے اوپر جو قوائد جو ایک چپٹر ہزا کے تحت بنائے گئے ہیں یا دیگر جو اس کے لابہ ہیں وہ ساری ایک جیسی ہیں تو پھر ان کو ایک ہی گروپ کے اندر ہوگا ان کو ایک ہی گروپ بنا دیا جائے گا اور اگر مختلف ہوں تو پھر ان کا مختلف بنیں گا اگر ایک ہی ہے تو ایک جیسے بنای جائیں گی اور اس میں یہ ہے کہ ان میں دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ریکارڈ آف رائیٹ اور جمعبندی کے اندر جو ترتیب اور تشکیل دینے میں جب ریکارڈ آف رائیٹ بنایا جا رہا تھا یا جمعبندی بنای جا رہا ہوتی ہے تو اس میں جو ان کو بنانے کے لیے جو ریکارڈ جس ریکارڈ کو مدن نظر رکھا جاتا ہے جس ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے جس ریکارڈ کو جن custom کو جن روایات کو جن ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ جو وہ جو ریکارڈ آف رائٹ یہ جمعبندی بنای جاتی ہے کیا یہ اس جو یہ ایک گروپ جو زمینوں کا یا جو ایک ہی نویت کے سٹیٹس ہیں یہ زمینے ہیں ان کے اوپر اگر وہ سارے ایک ہی جیسے اپلائی ہوتے ہوں تو پھر ان کا وہ جو بورڈ اپ ریونیو ہے ادایت دے سکتا ہے کہ ان ساری زمینوں کا ایک ہی اس کے اندر ریکارڈ آف رائٹ کے اندر ان کی انٹری کر دی جائے اور اسی کے ساتھ ان کی جمعبندی بھی اسی طریقے کے مطابق تیار کی جائے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی فور اے اب یہ سپلیمنٹل پروبین کے اندر دوسری چیز جو ہے وہ سیکشن فیفٹی فور اے اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاور ٹو کال انفارمیشن کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے یہ جو صبح کے اندر جتنے بھی وہ لینڈ لارڈز ہیں یا زمین آنر ہیں یا زمین کے لینڈ آنر ہیں ان کو بذریہ نوٹفکیشن یا ان کو سمن ان کو طلب کر کے ان سے ان کی ارازی کی بابت جو ملکیت ہے ملکیت کے بابت پوچھ کے اس کے لیے ان کو بلائی جا سکتا ہے تو اس میں انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں پہلی بات چیہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے اپنے کسی نوٹفکیشن کے ذریعے کسی ایک ذمہ دار کو یا تمام ذمہ داروں کو یا اس نوائیت کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو اپنی ارازی کی ملکیت کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے یا ان سے ان کی زمین کی جو ملکیت ہے اس کے بارے میں پوچھ کش کرنے کے لیے یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے اپنی نوٹفکیشن کے ذریعے ان کو طلب کر سکتا ہے اگر ان کی ارازی مکمل طور پر ایک صوبے کے اندر واقع ہے تو یا جزوی طور پر کسی دوسری صوبے کے اندر واقع ہے تو بھی اس کو اختیار اصل ہے کہ ان کو بلا کر ان کی زمین کے بابت جو وہ ملکیت ہے اس کے بارے میں وہ پوچھ کش کر سکتا ہے اور وہ ذمہ دار کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی جتنے بھی انفارمیشن اس کو اویلیبل ہیں اس کو دستیاب ہیں وہ جا کے جب یہ بورڈ آف ریونیو ان سے طلب کرتا ہے یا بورڈ آف ریونیو کسی بندے کو کہ لوگوں کو طلب کر کے ان سے زمینوں کا جو ملکیت ہے اس کے بارے میں ان سے پوچھ کش کر رہے ہیں یا اطلاع جو ہے وہ نہیں تو پھر وہ بندہ وہ کام کر سکتا ہے اور ان زمینداروں کو ان کسی زمیندار کو یا بہت سے زمینداروں کو جب بلانا مقصود ہوگا تو ان کو بورڈ آف ریونیو کے طرف سے ایک نوٹفیکیشن بیجا جائے گا یا سمن بیجا جائے گا اس کی اوپر ان کی جو اپیر ہونا ہوگا اس کا طریقہ کار لکھا ہوگا کہ آپ ان پرسن ناظر ہوں گے یا مختیارتان ناظر ہوں گے یا وقالتان بھی آپ حاصل ہو سکتے ہیں ناظر ہو سکتے ہیں جس طریقے سے نوٹفیکیشن کے اندر ان کو ہدایت کی گئی ہے اور ان کو تاریخ وقت اور جگہ کا بتایا گیا ہے کہ اس جگہ پر اس زمیندار کو حاصل ہونا پڑے گا اور اپنی زمین کے باپت جو اطلاع اس کو حاصل ہیں یا اس کے پاس موجود ہیں یا اس کے اندر یہ کی ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار جس کو بورڈ آف ریوینیو نے کوئی حکم صادر کیا ہے اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے کہ بھائی تم ہماری دفتر آؤ اور اپنی زمینوں کے بارے میں ہمیں اپنی آپ سے پوچھ کچھ کرنی ہے ملکیت کے بارے میں پوچھ کچھ کرنی ہے یا دیگر جو ان کو انفارمیشن ان کو چاہیے ہوگی اس کے بارے میں ہم نے آپ سے وہ اپنا اطلاع لینی ہے یا آپ سے وہ پوچھ کچھ کرنی ہے سوال جو آپ کرنے ہیں اور اس اور وہ جو ذمہ دار ہے بوجود نوٹفیکیشن کے بوجود سمن کے وہ حاضر نہیں ہوتا اس کے روبرو اتھارٹی کے روبرو پیش نہیں ہوتا اور اس کو کوئی قانونی عذر بھی نہیں ہے اس بابت با کوئی قانونی عذر بھی پیش نہیں کرتا اور اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس نے وہ اس کی عدد موجود کی کہ وہ جواد کیا ہے یا وہ اپنی غیرازری کو کوئی کسی ٹھوس شبایت کے اوپر وہ ثابت بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر بورڈ آف ریونی کو اختیار اصل ہے کہ اس بندے کو یا اس ذمہ دار کو جس کو پوچھ کچھ کے لیے بلائی گیا اور نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اور سمن جاری کیا گیا ہوں اس کو کم از کم دو سال کے لیے وہ اس کو سیمپل ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر وہ فائن ایمپوس کر سکتے ہیں یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اسی سیکشن فیفٹی فور اے کے اندر تیسری بات جو ہے انہوں نے یہ کی ہے کہ کون سزا دے سکتا ہے کون اس کے کاغنیزنس لے سکتا ہے جس کو اس سیکشن کے اگر سزا دینی ہو تو کون کاغنیزنس لے سکتا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی عام عدالت دفعہ آزا کیتا ہے یعنی سیکشن فیفٹی فور اے کیتا ہے کسی شخص یا کسی ذمہ دار کے خلاف جو اس نے ادب مادرے کے وجہ سے اس نے کوئی افینس کومیٹ کیا ہے اس ذمہ دار کے خلاف اس کی جرم کے خلاف وہ کاغنی نینس نہیں لے سکتی وہ اختیار سمات نہیں رکھتی تا وقت کے اس وقت تک یہ اختیار سمات نہیں رکھتے کہ جب تک متعلقہ ریونیو او تھارٹی کہ جس کو بورڈ آف ریونیو نے امپاور کیا ہو اس مقصد کے لیے اور وہ جب تک وہ تحریری درخواست نہیں دے دیتا کسی ریونیو اپنا عام عدالت کے اندر اس وقت تک اس سیکشن کے تحت وہ کاغنی نینس عام کو یہ عدالت نہیں دے سکتی مطلب کہ اگر کسی شخص کو سزا دلوانہ مقصود ہو سیکشن اس دفاظہ کے تحت تو پھر جو بورڈ آف ریونیو نے کسی اپنے کسی زلے کے اندر کسی بندے کو باقتیار بنایا ہوگا تو پھر وہ ایک ریٹن اپلیکیشن جا ہے وہ کسی کرمنل کورٹ کو یا لوکل کورٹ کے اندر وہ دے گا اور اس کی اوپر پھر کروائی کی جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کی اوپر اگر جرم ثابت ہو گیا تو پھر اس کو سزا بھی دی جائے سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے اسی کے اندر تیسری بات یہ کی ہے اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن فیفٹی وائی سیکشن فیفٹی فائی کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاول ٹو میک رولز ریسپیکٹنگ ریکارٹ اینڈ ادھر میٹرز کنیکٹڈ دیئر وید یعنی کہ یہ جو بورڈ آف ریونیو یا یہ جو میکمائی مال ہوتا ہے ان کے مختلف جو قوائد و ذواب ہوتے ہیں ان کو ترطیب و تشکیل دینا ان کو بنایا جانا ان کو فرمولیٹ کرنا رولز ریگولیشن کو ان کو بنانا یہ جو ہے اس یہ سیکشن فیفٹی فائی کے اندر انہوں نے ڈسکاس کیا ہے اور انہوں نے پاور آہ کی گرانٹ کی ہیں یہ بورڈ آف ریونیو کو کہ وہ آہ سبائی حکومت کے منظوری کے ساتھ ان کے اپروول کے ساتھ اگر وہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سیکشن فیفٹی وائب کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں اگر ان کے بابت اگر وہ قوائد و ذوابت یا رول ریگولیشن اگر فارمولیٹ کرنا چاہے بنانا چاہے تو ان کو پھر سبائی حکومت سے اجازہ لے کر وہ بنا سکتی ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بورڈ آف ریونیو اگر کسی علاقے کے کسی خاص علاقے کے اندر جہاں کی زبان جو وہ آڈینری لینگویج نہیں ہے اور وہ لوگ آڈینری لینگویج نہیں سمجھتے تو پھر وہ بورڈ آف ریونیو ہے اس خاص علاقے کے لیے سبائی حکومت کی منظوری کے بعد کسی خاص زبان جو اس علاقے کی لوکل زبان ہے اس زبان کی اندر وہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے یا ریکارڈ آف جمعبندی ہے وہ تیار کرنے کا یا ترتیب و تشکیل دینے کا حکم صادر کر سکتا ہے اس کے بابت قوائد بنا سکتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب کوئی ریکارڈ آف رائٹ بنانا ہو یا جمعبندی بنانا ہو یا دیگر کوئی ریکارڈ تشکیل دینا ہو کسی ایک علاقے کے اندر یا پوری صوبے کے اندر تو پھر بورڈ آف ریونیو جو ہے ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ سبائی حکومت کی اپروول سے کوئی ایسے طرقہ کار بزے کریں کہ جن سے وہ ریکارڈ آف جو ہے وہ ترتیب و تشکیل دیا جا سکے اس کو بنایا جا سکے تیسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے اس کو اپٹو ڈیٹ کرنے کے لیے اس کو اس کے اندر جو لیٹسٹ انٹریز ہیں ان کو منشن کرنے کے لیے اگر بورڈ آف ریونیو اگر یہ سمجھے کہ یہاں کسی علاقے کے اندر یا پوری صوبے کے اندر سروی کنڈک کرنا ضروری ہے تو پھر اس کے لیے وہ حکم صادر کر سکتا ہے کہ سروی کنڈک کیا جائے تاکہ جو سٹیٹ ہے یا ارازی ہے اس کا ریکارڈ درست ہو سکے اور درست روح پر ریجسٹر تیار سکیں تو اس مقصد کے لیے بھی وہ قواہد دوزوابت یا رول ریگولیشن فارمیلیٹ کر سکتے ہیں چوتھی چیز انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب چپٹر حاضر کے تحت یا اس ایکٹ حاضر کے تحت اگر بورڈ آف اپنا بورڈ آف ریونیو نے یا بورڈ آف ریونیو کے مطاعت کسی ریونیو افسر نے کسی چیز کے بارے میں کوئی یا کسی ایشیو کے بارے میں انہوں نے کوئی انکواری کانڈاٹ کرنے ہو تو اس انکواری کانڈاٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے یہ پھر بورڈ آف ریونیو جو ہے یہ صوبائی حکومت کی اجازت سے کوئی طریقہ کار ایسا اختیار کرے گا یا ایسے قواہد دوزوابت یا رول جیگولیشن فارمیلیٹ کرے گا کہ جن کی بنیاد پر اس کے مطاعت جو ریونیو آفارٹی ہے اگر کسی ایشیو پہ اوپر اگر وہ کوئی انکواری کانڈاٹ کرنا چاہیں تو پھر اس کے بابت بھی ان رولز کو فالو کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے اس کے بعد پانچ بھی بات یہ کی ہے کہ کسی ریونیو افسر یا نمبردار یا ویلیج افسر جو ہوتا ہے ان سے جو یہ روٹین بزنس ہے یا ڈیلی بزنس ہوتے ہیں میک منمال کے یا جن کے جو منتلی انویل وہ جو ہوتے ہیں ان کے اپنا بزنس ہوتے ہیں یا ان کے روٹین کے کام ہوتے ہیں یا عمال ہوتے ہیں ان کو ان کے وہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے نتائج حاصل کرنے کے لیے اگر بورڈ آف ریونیو نمبردار وغیرہ کے لیے ریونی آفسر کے لیے یا اپنے ماتیت لوگوں کے لیے اگر کوئی رولز ریگولیشن فارمولیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی قواہد و ضوابط بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ پرونشل گورنمنٹ سے اپروول لے کر وہ قواہد و ضوابط ان لوگوں سے کام لینے کے لیے بنا سکتے ہیں آخری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کے علاوہ دیگر قوانین یا اپنا رولز ریگولیشن یہ ہے یہ فارمولیٹ کر سکتے ہیں قواہد و ضوابط بنا سکتے ہیں سوائی حومت کی پرمیشن کے ساتھ اپروول کے ساتھ کہ جب ریکارڈ کی بابت ریکارڈ کو درست کرنے کے بابت اس کو تیار کرنے کے بابت ریکارڈ کے تصدیق اور اٹسٹیشن کے بابت اور اور ریکارڈ کو کمپیٹررائز کرنے کے بابت یہ دیگر جو ان کو جو ضرورت پڑتے ہیں تو پھر یہ یا کوئی بھی ریپورٹ کرنا ہو آپ سنانے بالا کو تو یا ہائر اتھارٹی کو تو پھر اس کو ریپورٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے بارے میں بورڈ اف ریونیو ہے سبائی حکومت کی اپروول سے ان کے پرمیشن سے سبائی گورنمنٹ کے پرمیشن سے پھر وہ قواہد و ضوابط جو ہے یہ ریپورٹ کرنے کے لیے ریکارڈ تیار کرنے کے لیے ریکارڈ کے تسٹیشن کے لیے اس کی درستگی کے لیے یا ریکارڈ کو کمپیٹرائز کرنے کے لیے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اس کے لیے وہ قواہد و ضوابط جو ہے رول انڈ ڈیگولیشن جو ہیں وہ فارمولیٹ کر سکتے ہیں لیکن سبائی گورنمنٹ کی اجازت سے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹرافیک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک بھی کریں اور اگر آپ کو کوئیسن کو کوئی رہی ہے تو آپ مجھے اس بابت کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بشیر برگر موسیقی